بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو زبادہ سالو بیگن کی ریزپی دے رہی ہوں جس کے لئے بیگن لیچے گا اس کو پانی میں کاٹ کے رکھ دیجئے گا نمک دال کے پھر ہم نے ٹیمارٹر لیے ہری مرچ لیسن اور آلو آلو کو بھی کاٹ کے تھوڑے پانی میں رکھ دیں تو سبزی بہت اچھی بنتی ہے سب سے پہلے میں نے آئل گرم کیا اس میں لیسن ہری مرچ اور زیرے کا بغار لگایا اور جب وہ ہلکی سے فرائے ہونے لگ گئے تو میں نے اس میں ٹیمارٹروں کو بارک بارک کٹ کے وہ دالا اور ان کو ٹھکے ڈکن رکھ دیا تھا رکھ کے ٹیمارٹر گل جائے ہمیجہ سبزیوں کو تھوڑے پانی میں زہو بھگو دیں تو اس سے ہوتا ہے وہ پانی جز پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو پانی کی زہوات نہیں پڑتی جب ٹیمارٹر گل جائے تو اس میں آپ نے نمک لار مرچ کٹی لار مرچ حلدی یہ سب کچھ ڈالا اور ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیا اچھے سے ٹیمارٹر گل گئے ان کو تھوڑا بھون لیا پھر اس میں میں نے آلو جو پہلے سے میں نے کٹ کے پانی میں دال کے رکھے تھے وہ دال دی اور اس کو پانس سے دس منٹ بھونا پانی دالنے کی زہوات نہیں ہے میں آپ کو بتایا نا پانی دالنے سے وہ جلدی گل جاتے ہیں بھگو کے اگر رکھیں اس کے بعد جب آلو دال کے ہلکی آنچ پہ پانس سے دس منٹ رکھ دیا اس کے بعد میں نے اس میں بیگن جس کو میں نے پہلے سے نمک کے پانی میں کٹ کے رکھے تھے بیگن دالے خوب اچھے سے مکس 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 کیا اور ڈھکن ڈھک کے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو دم پہ رکھ دیا وہ اپنے ہی پانی چھوڑا اس نے اس میں بھگل گیا پانس سے دس منٹ میں لیا بھون لیا پھر ہری مرچ ہر اتھنیا دالا اور بس یہ تیار ہیں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اللہ پھر